موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم آج ٹاپ سٹوریز میں دو اہم خبریں ہیں قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو ملتبی کیا جائے دوسری جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے ملہ فضلولہ کو اپنا سربراہ مقرر کر دیا ہے آج قومی اسمبلی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک بڑی اہم قرارداد پیش ہوئی جس کو ہاؤس نے یونانی مسئلی پاس کر لیا جس میں یہ کہا گیا کہ بلدیاتی الیکشنز کو ملتبی کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان سندھ اور پنجاب حکومت کو یہ آرڈر کر چکی ہے اور یہ صوبائی حکومتیں انڈرٹیکنگ دیکھ چکی ہے کہ پنجاب میں سات دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے جبکہ سندھ میں ستائیس نومبر کو لیکن آج ہاؤس نے یونانی مسئلی یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے اور جو قرارداد تھی اس کا مطن کشیو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق سندھ اور پنجاب میں ازادانہ اور منصفانہ بلدیاتی انتخابات ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے اجلت اور جلد بازی اگر کی گئی تو انتخابی عمل سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ قواعد کی پابندی کرے اور جو کم از کم وقت ترکار ہے وہ دیا جائے تاکہ انتخابات قانون کے مطابق ہوں یہ بھی کہا گیا قرارداد میں کہ جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیلٹ پیپرز پرنٹنگ پریس آف پاکستان چھاپے گی لیکن پرنٹنگ پریس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ بیلٹ پیپر نہیں چھاپ سکتی اس لیے اگر پرائیوٹ جو ادارے ہیں ان سے بیلٹ پیپر کی چھپائی کی گئی تو اس سے انتخابی عمل کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایوان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاسی خواہش کا اس کے فیصلے کا احترام کیا جائے تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں اس بات کا وعدہ کر چکی ہیں کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرائیں گی لیکن سیاسی حکومتوں نے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی تھی جس کی وجہ سے کوٹ نے انٹروینشن کی اور یہ حکم دیا کم ات کم دو صوبوں کو کہ وہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں لیکن ایک اور اہم باقیہ یہ ہوا کہ جناب عساق دار صاحب نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بیلٹ پیپر کی چھپائی نہیں کر سکتی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صاف طور پر اس حوالے سے جواب دے دیا اب ایک عجیب سی کیفیت ہے اس وقت ایک بڑا قانونی سوال یہ ہے کہ جو آج ہاؤس نے جو قرارداد پیش کی ہے پاس کی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور کیا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے صوبائی حکومتوں کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کے حوالے سے صوبائی حکومتیں کیا فیصلہ کریں گی ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا سناولہ پنجاب کے صوبائی وزیر قانون ہیں سلام علیکم رانا صاحب رانا صاحب آج ہاؤس نے تو یہ کہا یونانی مسئلی جس میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے اگرچہ یہ جو تحریک تھی یہ جو قرارداد تھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پیش کی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے الیکشن نہیں ہونے چاہیے آپ کیا کہتے ہیں آپ کا صوبہ کرائے گا ساتھ دسمبر کو انتخابات دیکھیں اس پہ یہ جو موجودہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن یا سپریم کورٹ کی حکم بھی ہو رہے ہیں اور یہ جو کیس چلتا آ رہا ہے سپریم کورٹ میں اس کی ایک بڑی یعنی پرانی ہسٹری ہے یہ تقریباً کوئی پچھلے دو دھائی سال سے یہ پیٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ چلی آ رہی ہے اب یہ جو قراردار ہے اس قرارداد کی اپنے طور پہ یہ بڑی اہمیت ہے کہ یہ قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ایوان نے پاس کی ہے متفقہ طور پر پاس کی ہے لیکن اگر آپ اس کا لیگل یا کانسٹوشنل ایفیکٹ اگر دیکھیں تو وہ اس طرح سے نہیں ہے یہ ایک سفارش ہے ایک ریکمینڈیشن ہے اور اس کو اگر کوئی پذیرائی کوئی ادارہ دے سکتا ہے تو نہ تو وہ سبائی حکومتیں دے سکتی ہیں کیونکہ سبائی حکومتیں تو پہلے ہی سپریم کورٹ کے حکم کی پابند ہیں الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کے حکم کا پابند ہے تو یہ قرارداد جو ہے یہ سفارش جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی اس کو پذیرائی دے سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے لیکن رانہ صاحب یہ تو جب سپریم کورٹ واضح ہدایت دے چکی ہے کہ پنجاب اور سندھ میں سات دسمبر اور ستائیس نومبر کو الیکشنز کرائے جائیں گے بلکہ اس کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے اور پھر آج لاہور ہائی کورٹ نے تو یہ آرڈر بھی جاری کر دیا کہ جو انتخابات ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں بلدیاتی انتخابات یہ میرے سامنے آپ کا منشور پڑھا ہوا مسلم لیگ نون کا جس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ پورے عظم کے ساتھ آئین کے آرٹیکل ایک سو چالی سے کے مطابق سیاسی انتظامی اور مالیاتی ذمہ داریوں اور اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو منتقل کرے گی اور عام انتخابات کے انعقاد کے چھے ماہ کے اندر مقامی حکومتوں کے انتخابات کرائے جائیں گے تو پھر یہ جو ایک قرارداد ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پذیرہ ہی صرف دے سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کچھ سیاسی مبسلین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے کیونکہ یہ جو قرارداد ہے اس میں جو ورڈ یوز کیا گیا ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ شل مست مست پریویل دہ ویل آف دہ ہاؤس مست پریویل نہیں دیکھیں جو آئین میں سپریم کورٹ کا جو یعنی جورسیڈکشن ہے یا اس کی جو پاورز ہیں وہ پارلیمنٹ اس میں مداخلت ہی کر سکتی اور شاید سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں جو ہے وہ دونوں ایک انسٹیوشنز ہیں وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ جورسیڈکشن میں انکروچ نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو پارلیمنٹ کی یا قومی سمبلی کی قرارداد گھیج رئیے آپ اس کو ان افیکٹیو نہیں کر سکتے اگر ایسا کر سکتا ہوتا ہوتا تو پچھلے پانچ سال میں کئی بار یہ ہو چکا ہوتا اس لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی قرارداد کی اپنی ایک اہمیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پولیٹیکل ویل ہے وہ یعنی ایک عوامی ادارے کی ایک رائے ہے جسے عوامی رائے سمجھا جانا چاہیے سمجھا جائے گا لیکن اس کے اوپر جو اپنے حکم میں ترمیم ہے وہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے حکم میں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی قرارداد یا الیکشن کمیشن یا کوئی سباہی حکمت جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے مرکز میں بھی آپ کی جماعت کی اکومت ہے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ ہم تو بیلٹ پیپر چھاپ ہی نہیں سکتے تو ایک دوسرے طریقے سے جو الیکشن کی مولنگ ہے دیکھیں اگر بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھاپے نہیں جا سکتے تو اس کا پھر جو یعنی اس کی جو متبادل ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہی ہونے چاہیے یا یہ الیکشن جو آجے بہت آگے چلے جانے چاہیے وہ تو پھر یہ یہ نہیں کہ ستائیس نومبر کو نہ ہو تو سات دسمبر کو ہو جائیں سات دسمبر کو نہ ہو تو ستارہ کو ہو جائیں ستائیس کو ہو جائیں یعنی وہ اگر یہ سپیس ہے صرف کو ہفتے دس دن پندرہ دن کی کہ جی بیلٹ پیپر چھاپ نہیں تو یہ تو پھر اتنا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی انہیں سپریم کورٹ کو جو ہے وہ رجوع کرنا ہوگا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ فلان تاریخ کو سندھ میں اور فلان تاریخ کو جو ہے وہ پنجاب میں الیکشن ہونے چاہیے تو اس اس ریکویسٹ کو اس مجبوری کو اس لیمیٹیشن کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن لے کے سپریم کورٹ کے پاس جا سکتا ہے پارلیمنٹ بھی اس بارے میں جو ہے وہ قرارداد یا ریکمینڈیشن دے سکتی ہے لیکن بہرحال اس کے اوپر حتمی فیصلہ جو ہے وہ اپنے فیصلے میں جو امینمنٹ ہے یا اپنے فیصلے کو جو ریو کرنے کا اختیار ہے وہ سپریم کورٹ کو ہی ہے وہ الیکشن کمیشن یا قومی سمبی کو نہیں ہے اچھا ایک سوال جو بڑا بنیادی ہے وہ ہے کہ الیکشن کیسے ہو جماعتی غیر جماعتی آپ کے قومت نے کہا کہ غیر جماعتی الیکشن کرائیں گے آج ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ آپ جماعتی بنیادوں پر الیکشن لگائیں گے جو آپ کا محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو چارٹر اف ڈیموکریسی ہوئی میں میں اس میں تو بالکل واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر کرایا جائے دیکھیں اس میں اگر یعنی جو بات پہلے ہماری ہوئی ہے جب اس بیل کو پاس کیا گیا ہے اسمبلی میں اس میں دیکھیں ہائی کورٹ کا حکم آگیا ہے ہمارے سارا آنکھوں پہ ہم بالکل عدالت کے حکم کا احترام بھی کریں گے اس کے اوپر عمل بھی کریں گے لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ یہ بات جب لیجسلیشن ہو رہی تھی اس وقت یہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوئی اور یہ بات آج بھی ہے کہ جو لویس ٹیئر ہے یونین کانسل کا اس میں جہاں ایک ایک یونین کانسل سے تیرہ تیرہ لوگوں نے جو ہے وہ الیکٹ ہونا ہے اور جوائنٹ ہلکا ہوگا ایک ہی ایک ہی طرح کے جو ہے وہ ایک ہی سیٹ کے لیے سولہ سولہ چھبیس چھبیس لوگ جہاں وہ حصہ لے رہے ہوں گے ان میں سے جو اوپر چھے کے ٹاپ ہیں انہوں نے منتخب قرار پانا ہوگا اب ان چھے کو ایک ایک یعنی پارٹی کا سیمبل جہاں وہ الارٹ کیا جائے اور ووٹ ڈالنے والے کے پاس ایک ووٹ ہے وہ ان چھے میں سے کس کو ووٹ دے گا یا وہ کس طرح سے پینل بننے گے اگر ایک جماعت جو اپنا پینل دیتی ہے کہ میرے اس نشان کے اوپر یہ چھے لوگ ہوگے تو اگر وہ اس جماعت کے پینل کے اوپر چھے لوگ نہیں ہو سکتے تین ہیں دو ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی یہ کمپلیکیشنز اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس کا ایک میں سمجھ تا ہوں کہ مناسب حال یہ ہے کہ عدالت کے فیصلے کا احترام کیا جائے اور پریٹکل پارٹی جو ہیں اگر وہ سمجھتی ہیں کہ جو لو اسٹیر ہے وہاں پہ سمبل الارٹ کرنے میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں تو اس کو اوپن کر دیں اور اس کے اوپر جو یونین کانسل کا چیرمین اور وائش چیرمین وہاں پہ اپنا نشان دے 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 ان تمام کمپلیکیشنز کے باوجود بھی الیکشن کمیشن اس کا حل نکال سکتا تھا لیکن جو ناکدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن نہیں کر آنگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو برادری عظم ہے آپ اس کو اور جو وہ گروہی سیاست ہوتی ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں جو جو ایک جمہوریت کا جو ایک بڑا بنیادی ڈھانچہ بڑا ڈھانچہ ہے اس کے لیے تو وہ نقصان ہے نہیں دیکھیں یہ بات تو اس صورت میں سچ ہو سکتی ہے اگر آپ اس میں سیاسی جماعتوں کو حصہ لینے سے روک دیں سیاسی جماعتوں کو سیاسی ورکرز کو حصہ یعنی اس میں سیاسی جماعتوں کے حصہ لینے پر کوئی پپندی نہیں پلیٹکل ورکرز کے حصہ لینے پر کوئی پپندی نہیں صرف بات یہ ہے کہ پلیٹکل پارٹی کا سیمبل جو ہے وہ اتنا لو ایسٹیر میں جا کے جو ہے وہ الارٹ کرنے سے جو کمپلی کی سزا دی ہیں اور ایک سیاسی جماعت کو مثال کے طور پر اس کے سولہ اس کے سترہ ورکرز جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں ان میں سے وہ چھے کو کہے کہ جی آپ میرے ہیں اور باقی جو ہے آپ جو آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے پلیٹکل پارٹیز کے تقسیم ہونے کمزور ہونے رفٹ آنے کا جو ہے اس میں اندیشہ ہے تو اس لیے ابتدا میں جب تک کہ ہمارے پلیٹکل جو روئیے ہیں وہ ابھی اس حد تک جو ہے وہ پختہ نہیں ہو جاتے تو ہمیں آہ اس ایولوشنری پروسس میں کچھ سہاروں کی ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پہ ہمارے کیر ٹیکر سیٹ اپ الیکشن کروانا ضروری ہے ونہ یہاں پہ الیکشن کو تسلیم کوئی نہ کرے باقی دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے کہ ابھی ہم اس ابتدائی سٹیج کے اوپر جو ہے پلیٹکل پارٹیز کو ان جگڑوں میں ان ان تنازوں سے جو ہے وہ تھوڑا سا باب بہت بہت شکریہ جناب رانا سناولہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل کوٹ کے حکم کے مطابق جو الیکشنز ہیں وہ کروانے ہوں گے اگر تاریخ تبدیل کرنی ہے تو وہ صرف سپریم کوٹ آف پاکستان ہی کر سکتی ہے اس قرارداد کی کوئی اب اس طرح کی قانونی حیثیت نہیں ہے ناظرین اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ہمیں جوائن کریں گے ایمکو ایم کے اور تاریخ انصاف کے رہنما ایک مقصر سی بریک کے بعد ویلکم بیک ہم گفتگو کر رہے ہیں بلدیارتی انتخابات کے حوالے سے اب ہمیں اسی حوالے سے جو گفتگو ہم کریں گے وہ ایمکو ایم کے جناب عاصف اسنین اور صبح کے پی کے شاہ فرمان جو وزیر ہیں وہاں کے ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے السلام علیکم جناب شاہ فرمان صاحب وعلیکم السلام شاہ فرمان صاحب تحریک انصاف نے وعدہ کیا منشور میں کہ بلکل بلدیارتی انتخابات کرائے جائیں گے جلد کرائے جائیں گے اور جو گراس روٹ لیول پر اختیارات کو منتقل کیا جائے گا آپ کے صوبے میں بندوبست بھی ہو رہا ہے انتخابات کرانے کا لیکن آج قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس کے حوالے سے ایک قرارداد پیش ہوئی جس میں بلدیارتی انتخابات کو ملتوی کرنے کی استدا کی گئی اور وہ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب نے پیش کی دیکھیں جی ہم تو خیبر پختنقواہ کے اندر جو بلدیارتی انتخابات ہے اس کے مطالق ہم سیریس ہیں اور یہ مختلف ہے اس سے پہلے جو بلدیارتی انتخابات اس ملک کے اندر کبھی ہوئے ہیں جو ہمیشہ کسی ڈکٹیٹر کے زمانے میں ہوا کرتے تھے اور اس کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا اور وہ یہ کیا تو وہ ڈکٹیٹر اپنے آپ کو یا کسی خاص پولٹیکل پارٹی کو مضبوط کرنا مقصود تھا یہ جو خیبر پختنقواہ کے اندر انتخابات ہم کرا رہے ہیں اس کے اندر ہم ریل ڈیولیوشن یعنی حقیقی طور پر لوگوں کو امپاور کرنے کی جو بات ہے لوکل بارڈیز کے طرح ہم وہ کرنے لگے ہیں اور اسی لیے اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو گئی بہت سارے ایکسپرٹس اس کے اوپر بیٹے گئے ورکنگ گروپ بیٹے گئے اور وہ ٹائم لیا لیکن صرف لوگوں کو اس حد تک امپاور کرنا کہ آپ ایک قانون لے کے آئیں اس کے اندر انتخابات ہو اس کے اندر باڈیز بنیں یہ نہیں ہے ہم نے فائننشل اختیار دیا بھی دیا ہے اچھا میں سوال میرا 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 سوال آپ سے یہ ہے پھر میں عاصف حسنین صاحب کی طرف چلتا ہوں یہ بیان کیجئے گا کہ عساق دار صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ہم بیلٹ پیپر نہیں چھپا سکتے دیکھیں جی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا اور پری اینڈ فیر الیکشن انشور کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے گورمنٹ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کانسٹیچوشن کے مطابق کانسٹیچوشن کے سپیرٹ کے مطابق لوکل باڈیز کرائیں اور لوگوں کو با اختیار بنائیں اب الیکشن کمیشن اگر یہ فیصلہ کریں کہ وہ کب تک الیکشن کرا سکتے ہیں ان کا اختیار ہے میرے خیال میں وہ اگر اگر کہیں الیکشن وہ کرا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جتنے جلدی ہو لیکن اس کے اندر یہ شرط ضرور ہے صرف نام کے الیکشن کرانا صرف یہ کہنا کہ اس ملک کے اندر لوکل باڈیز الیکشن ہوئے یہ نہیں ہونا چاہیے جو سپیرٹ ہے لوکل باڈیز کی کہ لوگوں کو با اختیار بنانا ہے اور فینینشل اتارٹی بھی دینی ہے تاکہ وہ حقیقت میں اپنے مسائل حل کر سکیں اچھا فرمان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے آصف حسنیند صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آصف صاحب یہ بیان کیجئے گا کہ سپریم کورٹ کے واضح حکامات تھے لیکن قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کر دی گئی ایمکیو ایم بھی اس میں شامل ہے اب ویل آف دا ہاؤس پریویل کرنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں یا سپریم کورٹ کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب بلکل آپ کا اگر سوال دیکھا جائے تو بلکل جائز ہے لیکن میں یہاں پر ایک بات واضح اور کلیر کر دوں کہ آج جو ریزولیشن فرم اسمبلی میں آئی ہے اس میں بلدیاتی الیکشن کے التوا کا اس کو ملتبی کرنے کے لیے نہیں کا گیا بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کا گیا ہے کیونکہ جو جو پیریئیڈ دیا گیا تھا اس پیریئیڈ میں جہاں پر بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بہت زیادہ امیدواران ہوتے ہیں ان کی کمپیننگ ہوتی ہے پھر پیپرز کی چھپائی کا جو ہے وہ مسئلہ ہے اور دیگر ایشوز ہوتے ہیں تو یہ کیونکہ نشلی ستا کے انتخابات ہوتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ کنڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں اور اتنے ہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اتنے کم اس نے ٹائم میں بہت کم تھا جو اس کا ڈیوریشن تھا لہذا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کا گیا ہے کہ اس کو تھوڑی سی ڈیٹھ آگے لے جائیں اور اس میں قطع طور پر التوا کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے جہاں تک تعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا دیکھیں بلکل بجا ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تھے پچھلے پانچ سال میں پنجاب میں سندھ میں دیگر علاقوں میں یہی جمہوری گورنمنٹ تھیں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے بار بار کہنے کے باوجود اور سندھ میں تو خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بارہا اس بات کو کہتے رہے کہ جی بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں آج بھی جو صورتحال سندھ میں ہے اس میں بہت ساری ریزرویشن ہیں آج جو ہے وہ نئے نئے ڈسٹک بنا دیے گئے ہیں بغیر کسی جو ہے وہ عوامی رائے کے بغیر کسی کنسٹیشن کے اس کے ساتھ جو ہے وہ جو دیگر ڈی لیمیٹیشن کے معاملات ہیں وہاں پر اتنی جل بازی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے جسے میں تو ایک ایسا امتیازی قانون کہوں گا کہ جو بلدیاتی بھی کرائے جا رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ اس کو بھی اس کیس کو ٹیک اپ کرتی اور یہ دیکھتی کہ کیا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو لوگوں کو ایمپاور کرنا ہے وہ جو پرویشنل گورنمنٹ ہیں وہ ایمپاور کر رہی ہیں کیا ان کو جو فائنشلی جو ہے وہ اختیارات دینے کیا وہ دے رہی ہیں کیا ان کو جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے جو بلدیاتی سطح کے ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جائے تو یہ جو بلدیاتی خوانین بنائے گئے ہیں وہ بلکل اس قسم کے بنا دیے گئے ہیں کہ جا پر تمام تر اختیارات جو ہے پرویشنل گورنمنٹ کے پاس ہوگا اس میں میرا 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 نہیں آپ کا پوائنٹ آگیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو آہ سبائی اور قومی اسمبلیوں کے انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی سیاسی جماعتوں کے بڑے تحفظات ہیں اور قوانین کے حوالے سے بھی ہلکا بندیوں کے حوالے سے بھی لیکن جو ہم نے گزشتہ چار پانچ مہینوں میں دیکھا جو زمنی انتخابات ہوئے اس میں تو تمام سیاسی جماعتوں نے بلکل بھرپور حصہ لیا کسی نے کوئی قرارداد پیش نہیں کی کہ ان کو بھی ملتوی کیا جائے جب تک تمام قواعد چھیک نہ ہو جائیں لیکن اب جو یہ معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات کا جس میں گراس روٹ لیول پر لوگوں کو اختیارات جانے ہیں اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو جو زرہ التوا میں ڈال دیا جائے اور پہلے معاملات کو ٹھیک کیا جائے نہیں میں پھر ہی دیکھیں واضح کروں کہ بات التوا میں ڈالنے کی نہیں کی گئی بلکہ جو ڈیڈ مانگی گئی ہے دیکھیں اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ بلدیاتی الیکشن کا اناؤنس کرتے ہیں تو بلدیاتی الیکشن میں جب جتنے امیدواران آئیں گے اس میں بیلڈ کی چھپائی کے جو معاملاتیں اس میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو پرائیویٹلی جو ہے چھپائے جائے گا دیکھیں یہ انتہائی حساس جو ہے میٹر ہے اور اگر اس کو پرائیویٹلی اگر آپ باہر سے چھپواتے ہیں اور اگر الیکشن کمپین کی ڈیڈ نہیں دیتے ہیں مورم الحرام کا مہینہ ہے آشور قریب قریب ہے اگر یہ دس سے بارہ دن گزر جائیں گے اور اگلے آٹھ دن میں نہ ان کی نومینیشن مکمل ہو پائے گی پروپر طریقے سے پروپر کنڈیڈ نہیں آ پائیں گے جل بادی میں یا تو ایسے لوگ آ جائیں گے یا پھر جب الیکشن کے حوالے سے جب یہ آپ جوٹر جب یہ بیلڈ پیپر کی چھپائی باہر سے کروائیں گے تو الٹیمیٹلی اس میں بھی بہت سی چیزیں آئیں گی بہت سی شکایتیں آئیں گی تو یہ ساری چیزوں کے لیے وہ ٹائم چاہیے جو ایک الیکشن کا پروسس چاہیے ہوتا ہے اس الیکشن کے پروسس میں جو جو ٹائمیں چاہیے وہ صرف مانگی گئی ہے کہ اگر اس کو نومبر کے بجائے اس کو اگر تھوڑا سا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر کے اگر دسمبر میں کرا دیا جائے تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا اور الیکشن کے لیے ایمکیم سمیت تمام جماعتیں تیار ہے اور ایک شاہ فرمان صاحب لوگوں کا اپاور کیا جائے اور اختارت دی جائے جی حسنین صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ایشاہ اپنا فرمان صاحب یہ بیان کیجے گا کہ یہ جو اس کے لیے مناسب فورم یہ نہ ہوتا کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی سیاسی جماعتیں جاتی ہیں سبائی حکومتیں جاتی ہیں اور بات کرتی ہیں لیکن بلکل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مقابلے میں ایک قرارداد پیش کر دی منظور کر دی جس کی کوئی اس وقت قانونی حیثیت بھی نہیں ہے دیکھیں جی میں تو اس کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر چند دن ڈیلے سے آئین کے سپریٹ کے مطابق الیکشن اگر ممکن ہے اور اس سے پہلے جو الیکشن لوکل باڈیز کے ہوتے رہے ہیں کسی اور مقاصد کے لیے اگر لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے دوڑا سا ڈیلے ہے تو ٹھیک ہے سپریم کورٹ وہ بھی دیکھ لیں اور میں حسنین صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ صرف الیکشن پروسس ایکسرسائز کرنا نہیں ہوتا شاہ فرمان صاحب یہاں پر میں روکوں گا آپ کو کیونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے بہت بہت شکریہ آصف حسنین صاحب شاہ فرمان صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ جلد بازی کی بجائے انتخابات اسی وقت ہونے چاہیے جب بندوبست مناسب ہو اور پروسس پر کسی کو انگلی اٹھانے کے لیے کوئی جواز نہ رہ جائے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے معروف صحافی احمد رشید سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مل ملہ فضل اللہ کو تحریک طالبان پاکستان نے اپنا نیا سربراہ بنا دیا ہے کیا اس کے اثرات ہوں گے اور اب مذاکراتی عمل کے کیا جانسز ہیں لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد جو آنے والی خبریں ہیں ان کے مطابق تحریک طالبان پاکستان نے مولانا ملہ جو فضل اللہ ہیں ان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے تحریک طالبان پاکستان کے رہنما ملہ فضل اللہ کو بنا لیا گیا ہے ملہ فضل اللہ وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاک فوج کے میجر جنرل سنہ اللہ ان کی جو شہادت تھی اس کے ماسٹر مائنڈ بھی وہ تھے اس کے علاوہ ملال یوسف زئی پر جو واقعہ ہوا تھا اس پر جو گولی چلائی گئی تھی اس کے ماسٹر مائنڈ بھی ملہ فضل اللہ تھے یہ مذاکرات کے مخالف ہیں انہوں نے سب سے پہلا جو سٹیٹمنٹ دیا ہے ترجمان جو طالبان کے تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بلکل حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ یہ حکومت امریکہ کی پٹھو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ریلائیبل سورسز ہیں ہمارے سیکیورٹی کے جو سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سابق صدر پرویز مشرف جن کی زمانت تو ہو چکی ہے ابھی وہ اپنے گھر پر ہی ہیں ان کے حوالے سے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے ایک بہت بڑا تھریٹ آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ جو ان کے لوگ ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد اور جناب پرویز مشرف کے لیے خصوصی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جا رہا ہے اگر ہم نظر ڈالیں ملہ فضلاللہ پر تو یہ انیس سو چھہتر میں قبل میں پیدا ہوئے انہوں نے ایف اے پاس کی وہاں پر کالج میں لیکن وہاں اس وقت وہ پی ایس ایف کے سرگرم رکم تھے ان کا تعلق پیپل سٹوڈنٹ فریدرشن تھا سے تھا لیکن بعد میں یہ چلے گئے سوفی محمد کی درسگاہ میں اور اس کے بعد ان کا یہ سفر شروع ہوا جو اب وہ طالبان کے ساتھ مل گیا ہے اس کے بعد انہوں نے جو مالکن میں شریعت محمدی جو تحریک تھی اس کے لیے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے اس کے بھی یہ مخالف تھے لیکن جو معاہدہ سواد تھا اس میں ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جو عدلیہ ہے وہاں پر اس کا سربراہ بنایا جائے جو وہ نہیں بنایا جا سکا تھا بارال یہ مذاکرات کے پہلے سے بھی مخالف تھے اور اب بھی مخالف ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل مخالف نہیں مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے دوہزار چھے میں ڈیمانڈولا میں جو حملہ ہوا تھا اس میں ان کے بھائی ملالیاقت اس مدرسے کے انچارج تھے ان کی حلاکت ہو گئی تھی ان کی والدہ کو بھی معلم جبا میں ایک آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے حراست میں لیا تھا اور وہ دوران حراست ہی انتقال کر گئی تھی یہ جو ساری صورتحال ہے کس طرف جائے گی اب جو مذاکراتی عمل ہے وہ کس طرف جائے گا اس پر آجم گفتگو کریں گے معروف صحافی احمد رشید ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں السلام علیکم جناب احمد رشید صاحب احمد رشید صاحب ملال فضلاللہ کے بعد جو پہلے بیانات آئے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا مذاکرات کے حوالے سے تو یہ بہت بڑا دھچکہ نہیں ہے یہ بہت بڑا دھچکہ ہے ضرور یہ اور ہم کافی لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ چھے مہینے سے ہم نے یہ بادشید کی بات کی ہے اور بادشید تو ہونی نہیں تھی اور اب یہ نتیجہ نکلا ہے کہ ایک بہت رجت پسند اور بہت ایکسپیرینس کمانڈر جو ہے احمد اللہ فضلاللہ وہ اب آ گئے ہیں آپ کو صرف جو آپ نے جو داستان بتائے ہیں اس کے تو زیادہ میں تو یہ کہوں گا کہ پانچ سال کے لیے دو ہزار چار سے دو ہزار نو تک ان نے سواس کا پورا ایک قبضہ کر لیا تھا اور ان کے ساتھ صرف لوکل طالبان نہیں تھے مگر وسطی ایشیا کے طالبان تھے القائدہ کے عرب طالب عرب القائدہ تھے اور چینی مسلمان تھے کشمیری جہادیاں تھے تو یہ آدمی جو ہے اس نے بہت خطرناک قسم کا جنگ لڑا ہے پاکستان کے خلاف اور بہت سے جو ٹیررسٹ گروپ ہیں ان کو اکٹا کیا تھا اس وات میں اور یہ ایکسپیرینس جو ہے اب ایک بہت خطرناک موڑ پہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے آگیا ہے اچھا رشید صاحب اس وقت قابل اور اسلام آباد کے درمیان بھی تعلقات بڑے کشیدہ ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ملہ فضلاللہ کے افغان انٹیلیجنس سے بڑے تعلقات ہیں تو یہ جو ویڈرال ہوگا نیٹو فورسز کا اور اس کے بعد جو افغانستان کا منظر نامہ ہے اس میں آپ اب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو افغان اسٹیبلشمنٹ ہے وہ براہ راست ملہ فضلاللہ کی وجہ سے ایک کوئی پاکستان کی فورسز پر پریشر ڈالنے کے لیے ٹیکٹکس یوز کرے گی دیکھیں جی پہلے تو کوئی شک نہیں تھا کہ ملہ فضلاللہ کا جو ہمایت ہو رہی تھی افغان انٹیلیجنس سے اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان فوج سے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے اور جنگ جو ہے وہ اور بھی وسیع ہوتا جائے مگر اب جو پاکستان نے قدم اٹھایا ہے صدق کرزائی کے ساتھ اور ایک قسم کی وہ مل جل کر یہ کام اب اکٹھا کر رہے ہیں یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ کرزائی صاحب جو ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس کو یہ آرڈر دیتے ہیں کہ وہ آپ پیچھے ہڑ جائیں اور فضلاللہ کا سپورٹ نہیں کریں مسئلہ یہ ہے کہ جو افغان افغانستان کے اندر جو یہ تین صوبے ہیں جو آہ فاتح کے ساتھ لگتے ہیں کنر نورستان اور بدکشان یہ تینوں صوبے جو ہیں یہ افغان حکومت کے ہاتھ میں زیادہ نہیں ہے اور زیادہ تر ادھر بیٹھے ہیں القاعدہ بیٹھے ہیں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان بیٹھے ہیں اور آہ آہ وستی ایشیا کے جو گروپ ہے اسلامی مومنٹ آہ وزبیکستان وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں تو یہ جو پورا علاقہ ہے جدر فضلاللہ نے پانہ لی ہے یہ حکومت کے اندر اور اور اس کے کنٹرول میں نہیں تو یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ ایک بہت بڑا اڈا بن سکتا ہے جدر آہ پاکستانی طالبان چھپ سکتے ہیں اپنے آپ کو ریفریش کر سکتے ہیں افغان 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 لے کے پھر واپس آئے پاکستان ادھر حملہ کریں اچھا احمد رشید صاحب جو خبریں آئی ہیں جو شورا کا اجلاس تھا اس کے اندر سے میڈیا نے جو ریپورٹ کی ہیں اس کے مطابق ان کو اس لیے بنایا گیا کہ ان کا تعلق بھی وزیرستان سے نہیں ہے یہ وہاں پر ہیں افغانستان میں جہاں پہ ڈرون حملوں سے بھی ان کی اس وقت بچت ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے سیٹلڈ علاقے ہیں بتایا جاتا ہے کہ ان میں بھی ان کے بہت زیادہ حمایتی ہیں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پرویز مشرف صاحب ہیں وہ ڈائریکٹ اس وقت تھریٹ میں آگئے ہیں آپ کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ تالبان جو ہیں وہ کس طرح کی کاروائیاں کریں گے جی میرے حال میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملہ فضل اللہ اب اتنے پاوفل اور زوردار پوزیشن میں آگئے ہیں وہ ضرور اور حملے کی تیاری آپ کریں گے اور حکیم اللہ کے ریونج کلنگز ہوں گی بلکل صرف صوبہ صرف میں نہیں مگر شاید اور بھی علاقوں میں اور آپ کی بات جلکل دروس سے جو میں نے پہلے کہا تھا ان نے سوات اور ملکان میں جو کام کیا ہے تو ان کے ساتھ بہت سے قسم کے ٹیرریز گروپ مل گئے پنجاب کے بھی کراچی کے بھی ٹیرریز گروپ یہ سب کو جانتے ہیں اور سب کے ساتھ ان نے کام بھی کیا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت سخت میسج ہے پاکستان پاکستان کیلئی کہ اب یہ جو جنگ ہے فارٹا میں جو پاکستان کے مملکت کے خلاف ہو رہی ہے یہ صرف مسعود اور وزیر کے اب گرپ میں نہیں ہیں یہ ایک پوری ایک صرف اس میں فارٹا بھی آ جاتا ہے سیٹلڈ ایریز بھی آ جاتے ہیں یہ ایک بہت وسیع اور بڑی جنگ فضلاللہ ضرور کوشش کریں گے اس کو بنانے میں احمد رجیس اب ہمارے ساتھ رہی ہے ہم اس اہم موضوع پر زنسلہ گفتبو جاری رکھتے ہیں لیکن ہے مختصر سی بریک کے بعد ملکم بیک ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک فضلاللہ کو بنا دیا گیا ہے تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ اور ان سے جو بیانات منصوب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جمہوری نظام ہے یہ کفر کا نظام ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میڈیا بھی کفر کے نظام کو حمایت کرتا ہے اسی کی نظام کے ساتھ چلتا ہے احمد رشید صاحب ہمارے کے ساتھ ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر کومنٹ کیجئے احمد صاحب کہ جو نائب امیر بنایا گیا جن کو خالد حکانی ان کا تعلق بھی ثوابی سے ہے تو جو سیٹلڈ ایریاز ہیں پاکستان کے جیسے ہم بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے لگتا ہے کہ یہ جنگ اس طرف بڑھے گی زیادہ اور عماللہ فضلاللہ اور حکانی کے دونوں کی جو ایکسپیرینس ہے لڑائی میں وہ ہے سیٹلڈ ایریاز میں اور ان کو تجربہ بھی بہت ہے ایکسپیرینس بھی بہت ہے بات کرنے کا لوگوں کو اکھٹھا کرنا اور لوگوں کو ریکروٹ کرنا یہ ان میں سب کیا ہوا ہے اس پوات کا جو پانچ سال میں جو ان نے گزارا تھا اور ادھر فوج کی دو حملے جو تھے اس پوات میں فضلاللہ نے فوج کو شکست دی تیسرا حملہ میں فوج کامیاب ہوا اور فضلاللہ کو اس پوات سے نکالا گیا مگر پوری جو لیڈرشپ تھی فضلاللہ کے ساتھ اس کے جو سب کمانڈر سے دوسرے جو کمانڈر سے وہ سب بچ کے افغانستان چلے گئے تھے دو ہزار نو میں اور اس وقت سے وہ ادھر سے حملے کر رہے ہیں اور وہ حملے صرف پشار تک اور سوات میں آپ نے دیکھا ملالا یوسف مزائی کی اوپر حملہ ہوا پشار میں تھی خطرناس قسم کے بومنگ ہوئی ہیں تو یہ کوئی ان کا جتا جربہ ہے مسعود اور وزیروں سے بہت حد سے زیادہ اچھا احمد رشید صاحب اس ساری صورتحال میں یہ بیان کیجے گا کہ اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے میرے خیال میں جی پاکستان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ پاکستان خود قوم کو اکھٹھا کرے اور شاہ سجانوں کو اکھٹھا کرے اور لوگوں کو سمجھائے کہ ابھی جو ہے ایک بہت خطرناک مور پہ ہم کھڑے میں ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا ہوگا فوج کے ساتھ اور سیکیورٹی کو وسی کرنا ہوگا اور ان کو افغانستان کے ساتھ کو آپریشن کرنا ہوگا اور افغانستان کی جو بھی کچھ حمایت آرہی ہے فضل اللہ کو اس کو ختم کرنا ہوگا فضل اللہ کو آئیسولیٹ کرنا ہوگا اس علاقے میں کہ وہ افغانستان میں آئندہ پانا نہیں لے اور میرے خیال میں ہماری جو سٹریٹیجک پالیسی ہے اس کو پوری طور سے بدلنا ہوگا اور use of force جو ہے مطلب بوجی کاروبار جو ہے اس کو شامل کرنا ہوگا ضرور ہماری اگلی جو سٹریٹیجی ہوگا اچھا احمد رشید صاحب یہ بیان کیجئے گا پاکستان کی جو بہت ساری سیاسی پارٹیز ہیں جن میں تحریک انصاف شامل ہے مذہبی جماعتیں شامل ہیں وہ تو اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اس بات پر بزد ہیں کہ صرف مذاکرات ہی اس کا واحد حل ہیں بلکہ وہ جو ڈرون حملہ ہے اس کے جواب میں یہ چاہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی بھی بند کر دی جائے اب ایک طرف ملہ فضل اللہ پوری ایک افغان حمایت کے ساتھ بورڈرز پر کھڑا ہے اور دوسری طرف اگر ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے تو کیا کنسیکونسز دیکھتے ہیں آپ اس کے یہ بہت سیریس ہوں گی اور بہت خطرناک ہوں گی ابھی بھی بینر اقوامی دنیا جو ہے وہ پاکستان کی اوپر تنقید بڑی سخت کر رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹیجی نہیں ہے اور کوئی اس کا حکمت عملی نہیں ہے دہشتگردوں کے خلاف اور ہماری جو سپورٹ ہے ریجن میں آپ دیکھیں کہ افغانستان ایران پاکستان وستی ایشیا عرب ملکوں جو ہیں وہ سب پرائیوٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کو سٹریٹیجی نہیں ہے اور بینر اقوامی طور پر ابھی جو پرامیر سنواز شریف نے دورہ کیا ہے امریکہ لندن اور باہر ملکوں کو کوشش کیا ہے بنانے کے لیے کہ وہ پاکستان کے حمایت کریں ابھی آپ کے آئی ایم ایف ڈیل ہوئی ہے امریکہ سے آپ کو ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کا جو وہ فسے بے پیسے سے وہ آپ کو ملنے والے ہیں اور اور بھی ملک ابھی تیار ہے پیسے دینے کیلئی خاص طور پر وہ سخت ضرورت ہے ابھی ہماری اس لیے اقتصادی حالات اتنے برے ہو چکے ہیں تو یہ سارا ملک اگر آپ اکٹھا کریں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ بلکل آپ نے تبدیل کرنی ہے احمد رشید صاحب جو عسکری ذرائع ہمارے جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ آف تا ریکڈ کنورسیشن میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرین ہے یہ اتنا مشکل ہے اور جو پاکستانی فوج کی سیکیورٹی فورسز کی جو کیپیبلیٹی ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جنگ شروع ہوتی ہے وہاں پر ان گروہوں کے ساتھ تو وہ بڑی طویل المیاد ہوگی اور اس کے کوئی اثرات بھی خاص نہیں نکلیں گے آپ متفق ہیں اس نوشن سے دیکھیں جی یہ جو ٹرینس گروپ جو بنے ہیں پاکستان میں ان کو بیس پچیس سال ہو چکے ہیں بننے میں تو ظاہر ہے ان کا جو گرپ ہے ملک کے اندر ان کی جو سپورٹ ہے ریکروٹمنٹ ہے ان کے جو بندوبست ہے پیسے کو اکٹھے کرنے کے لیے اسلحہ کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت زبردست ایک ہے موہم اب جو اس کا مقابلہ ہوگا یہ ایک دن کا مقابلہ نہیں ہے نہ وہ ایک سال کا مقابلہ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اس حکومت اور اگلی حکومت تک یہ اگر مقابلہ ہوگا تو یہ چلنا پڑے گا تو جتنا وقت ان نے لیا ہے اپنے اڈوں کو بنانے کا اتنا ہی وقت حکومت کو بھی لگے گا ان کو شکست دینے کی تو ہم کو تیاری کرنی ہے اور میرے خیال میں اب یہ حکومت کی بات ہے کہ حکومت جو ہے اس نے سیاستدان اور قوم اور میڈیا کو تیار کرنا ہوگا کہ یہ ایک جل باز میں یہ ایک گپ چپ میں یا ایک باتشیت میں یہ مسئلہ ابحال نہیں ہو سکتے یہ بہت آگے چلے گئے ہیں اور بہت وسیع ہیں اور بہت جہرے ہیں اور ہم کو ایک لمبی سٹرگل جو ہے اس کی لیے تیاری کرنی ہے بہت بہت شکریہ جناب احمد رشید صاحب مشہور کتاب طالبان کے مصنف بڑی گہری نظر ان کی معاملات پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ایک طویل جنگ ہوگی لڑنی ہوگی حکومت پاکستان کو تیاری کرنی ہوگی اور اپنی پالیسیز تبدیل کرنی ہوگی ملا فضل اللہ کو آئیسولیشن میں لے جانے کے لیے افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا تب ہی وہ یہ جو ایک پاکستان کی بری صورتحال سامنے ہے اس سے باہر نکلنے میں پاکستان کامیاب ہوگا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسز کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی